موسیقی کرم کیے جا فل کی اچھا نہ کر انسان شنی دیو کا یہ مول منتر ہے کرم کرنا ہارڈ ورک کرنا ایفورٹس کرنا آپ کچھ بھی کر رہے ہیں زندگی میں آپ نوکری کر رہے ہیں آپ بزنس کر رہے ہیں کرم پردھان جب تک آپ رہیں گے شنی سے ہمیشہ آپ کو بلیسنگز ملیں گے شنی کیسے پلانٹ ہیں جو ریگولر آپ کو واش کرتے ہیں اس دھرتی میں جتنے بھی پرانی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی ہیومنز ہیں آپ ہیومن کو تو چھوڑو انسانوں کو تو چھوڑو گرہوں کے کرموں کا فل کا لیکھا جوکھا بھی شنی دیو کے پاس ہے نمشتا اور سلسکال سلام دس اس آمد کپور دوستو میں آج آپ کو شنی کے گوچر کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ شنی کا گوچر ہونے جا رہا ہے 2022 میں ویسے تو شنی دھائی سال ایک سائن میں ٹرانزٹ کرتے ہیں لیکن year 2022 میں سیٹن ٹرانزٹ ان اکویریس سائن فور 2.5 مانتھ سیٹن ان اکویریس مول ترکونا سائن سب سے بڑی بات کیا ہے آپ کتنا زیادہ زندگی میں ہارڈ ورک کر رہے ہیں ایفورٹس کر رہے ہیں کسی لکش کو پانے کے لیے کتنے سچائی سے اور ایمانداری سے اس لکشے کا پیچھا کر رہے ہیں یہ سب شنی کے ڈومین ہے ڈسیپلین باؤنڈریز آنیسٹی یہ سب شنی کے ڈومین ہے آپ کیا کسی کو چیٹ تو نہیں کر رہے ہیں یہ سب شنی کے ڈومین ہے اگر آپ کے اندر ایسی کچھ بھی نیگٹیو چیز نہیں ہے تو شنی کی مہا دشاہ انتر دشاہ یہ ساڑھے ستی تک میں بھی آپ کو ہمیشہ شب فلو کی پرابطی ہوگی لیکن اگر آپ اس سے الٹ ہیں فور اگزامپل آپ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں چیٹ کر رہے ہیں کسی کو آپ کا کریکٹر نہیں اچھا ہے آپ کی تھوٹس نہیں اچھی ہیں آپ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں تو شنی سے آپ کو دنڈ ملے گا اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا وہ دنڈ آج ملے یا شنی کی ساڑھے ستی میں ملے یا شنی کے ڈھائیے میں ملے یا شنی کی 19 سال کی مہا دشاہ میں ملے لیکن وہ آپ کو ملے گا ضرور شنی کا کام کیا ہے جو بھی چیز pending ہے اس کو clear کرنا so what is Saturn Saturn is all about planet of the reality اگر آپ نے کچھ pending چھوڑ دی آپ کی life میں تو شنی آپ کو warning دیں گے کہ بیٹا اس کو clear کر لے میں ترکہ opportunity دے رہا ہوں بیٹا اس کو clear کر لے اگر تو آپ اس opportunity کو سمجھ جائیں گے اور اس کو clear کر لیں گے تو شنی کی blessings آپ کے اوپر رہیں اور اگر آپ اس opportunities کو جو آپ نے pending چھوڑا اس کو clear نہیں کر رہے شنی کی warning کو نہیں سمجھ رہے تو شنی سے آپ کو دنڈ ملے گا punishment ملے گی جو آپ سے سمجھ لی نہ جائیں تو life میں آپ کو بہت زیادہ losses بھی ہو سکتے ہیں اگر شنی آپ کا strong نہیں ہے برچارٹ میں یا آپ کے کرم بڑے ہیں تو اگر آپ کے کرم اچھے نہیں ہیں کرم بڑے ہیں تو آپ کو ہر ایک طرح سے آپ دنڈ کے ادھکاری رہیں گے آپ کو دنڈ ملے گا شنی سے یہ دماغ میں رکھے چلیں کچھ بھی کریں اپنے کرموں کو ہمیشہ اچھا رکھیں اپنی thoughts کو ہمیشہ positive رکھیں کسی کے بارے میں گلت کرنا تو دور کی بات ہے سوچ رہا بھی نہیں چاہیے اگر آپ سوچیں گے تو اس کے پرنام اچھے نہ ہوں گے کیونکہ یہ سارے domain شنی کے پاس ہے تو شنی پھر اس چیز کا آپ سے بدلہ لیں گے اگر آپ کسی کے بارے میں برا سوچ بھی رہے ہیں تو بھی کرنا تو دور کی بات ہے اگر کریں گے تو سوچو آپ کے ساتھ کیا ہوگا سو دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میرے ویڈیوز آپ کے ascendance پر بیزد ہیں لگن راشی کو اپنے mind میں رکھیں لیکن شنی کا گوچر ہے اس لئے چندر راشی کو بھی اپنے mind میں رکھیں کیونکہ ساڑھے ستھی اور ڈھیے کو ہم چندر راشی سے زیادہ دیکھتے ہیں سو دوستو اس ویڈیو میں میں کور کروں گا سیڈیٹیریوس اور کیپریکون ascendance اور moon sign کو سب سے پہلے بات کریں گے سیڈیٹیریوس ascendance اور moon sign کی دیکھیں آپ کے لئے تو گزب کا چینج آ رہا ہے شنی ٹانڈرٹ انیور تھرڈ ہاؤس آپ کے لئے شنی کا یہاں پر گوچر کرنا آپ کا confidence level بڑھ جائے گا کومنیکیشن کے تھوہ آپ کو ملیں گے اگر آپ social میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کسی قسم کے انسٹاگرام سوشل میڈیا سے جڑ کر کچھ بزنس کرتے ہیں آن لائن بزنس کرتے ہیں تو آپ کو اس میں اچھے خاصے گینز ہوں گے کوئی نئی ڈیل کوئی نیا contract آپ سائن کر سکتے ہیں foreign related travels آپ کے ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں سے شنی کی دسم درشتی آپ کے 12th house پہ ہوگی 7th درشتی آپ کے 9th house پہ ہوگی 3rd درشتی آپ کے بچوں کے گھر 5th house میں ہوگی اگر آپ education میں ہے تو problems آئیں گی اگر آپ pregnancy کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ آپ کچھ کام چھتکی بجا کر ایسے ہو جائیں گے کہ آپ پتہ ہی لگے گا آپ پینڈنگ ورک سب کلک ہوتے جائیں گے دیکھیں آپ کا profession بڑا گرو کرے گا اس سمجھ میں ودیش سے اچھے خاصی opportunities آئیں گی اگر آپ ودیش کا ویزا چاہتے ہیں فورا جانا ویزا بڑا اچانا اچھا خاصا پیسہ آپ کمائیں گے اچھا خاصا منافع ہوگا یہاں پر شنی اپنی مول ترکون راشی میں ہے کمب میں ہے تو you will bless with a lot of financial gains you will bless with a lot of lot of new things will active in your life نئی نئی opportunities آئیں گے آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بھاگے ضرور تھوڑا مندہ رہے گا کام رکھ رکھ کے چلیں گے لیکن کام آپ کے بہت اچھے جلیں گے کبھی کبھی کسی چیز میں ہمیں کچھ کم results ملتا ہے slow results ملتا ہے late results ملتا ہے لیکن results آپ کو Sagittarius ملیں گے ضرور کیونکہ آپ کے لگن سے آپ کے moon sign سے شنی کی ساڑھے ساتھی ختم ہو رہی ہے ڈھائی مہینے کے لیے 29 اپرل سے 12 جولائی اس کے بعد پھر سے آپ کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی کا تھرڈ فرے سٹارٹ ہو جائے گا جو جنوری 17-23 میں جا کر ختم ہوگا سو یہ ڈھائی مہینے ٹریلر ہوں گے کہ آنے والے سوا دو سال میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیونکہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ ہر ایک طرح سے سکھ سوداؤں کا نند آپ لیں گے ہر ایک طرح سے آپ کے اندر کا جو ایک confidence level ختم ہوا پڑا تھا وہ دوبارہ سے built ہوگا اور آپ اپنے track پہ دوبارہ آئیں گے اور بہت اچھی achievements حاصل کریں گے seniors کے ساتھ co-workers کے ساتھ آپ کے relationship بہت اچھی ہو جائیں گے کیونکہ شنی آپ کے تھرڈ house میں گوچر کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں Capricorn Ascenders کی Capricorn Ascenders آپ کے لئے second house میں شنی کا گوچر ہوگا date ہوگی 29 April 2022 سے لے کر 12 July 2022 تک اس سال یہ سارا سمیہ savings آپ کی rise ہوگی personal life آپ کی better ہو جائے گی family support آپ کو ملے گی family spouse آپ کو support کریں گے جو کھٹ پٹ جو relationship میں problems چل رہی تھی آپ کے personal relationship میں problem چل رہی تھی وہ 29 April سے دور ہو جائے گی 12 July تک آپ بڑا ہی اچھا comfort zone میں رہیں گے mind stable رہے گا hard work pay off کرے گا کیے گئے efforts with success میں convert ہوں گے لیکن آپ کے سکھوں میں کچھ کم ہی آ سکتی ہو سکتا ہے کہ آپ long distance journeys پہ جائیں کیونکہ شنی کی سبتم درشتی آپ کے اشترم بھاؤ پہ 30 درشتی آپ کے fourth house پہ بھی ہے جو آپ کے comfort میں کچھ کم ہی لے کر آئے گی ہو سکتا ہے کوئی property sale purchase کریں آپ اس حمیہ پرانی بیز دیں یا نئی purchase کریں اس کے لئے نیا loan لینا پڑے یہ ساری activities بہت careful ہو کے چلیں کیونکہ 29 اپرل سے لے کر 12 جلائی کے بیچ یہ ساری activities آپ کی ہو سکتی ہیں یہ آپ کو trailer مل جائے گا کہ جنوری 23 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو اسمجھ میں جتنا سچائی کا دامن پکڑیں گے جتنا discipline پر follow کریں گے جتنا honesty کے ساتھ چلیں گے اتنا زیادہ شنی دیف کی blessings آپ کے اوپر رہیں گے otherwise you will be a part of any problem you will be a part of any stress you will be a part of any type of litigation you need to be careful چھوٹ نہیں بولنا کسی کو چیٹ نہیں کرنا فریب نہیں کرنا otherwise problems آپ اپنی خود آپ create کر لیں شنی کو گوچر second house میں جا رہا ہے way of talking آپ کے بڑی impressive ہو جائے گی joint families آپ کو بڑے اچھا response ملے گا weight آپ کا gain ہوگا way of talking impress ہونے کی وجہ سے people get attract from you savings آپ کی ہوںیں janav Arias 扶 of earning آپ kinho want you will be in a far better position compared to last two years capricorn in the terms of earning in the terms of money in the terms of family support in the terms of support from spouse you will get everything very nicely because certain target in your second house from your song or moon sign it will be a better position compared name fame prosperity during this transit کچھ بھی نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں 29 اپرل کے بعد سٹارٹ کر لیں کچھ نیا بائی کرنا چاہتے ہیں تو بھی 29 اپرل کے بعد آپ کر سکتے ہیں لیکن فیملی میں جتنا زیادہ آپ گھل مل کے رہیں گے جوائنٹ فیملی میں جتنا زیادہ بڑوں کی بلیسنگز لے کے رہیں گے سپاؤس کے ساتھ اچھے ٹاکس میں رہیں گے اتنی زیادہ آپ کا good fortune آپ کا smile کرے گا stay cool man thank you for watching my video نوشکار سلام جہن